دن کے ایک بجے ہیں نمسکار میں ہو راشد کریں گے بڑی خبر سے شروعات بڑی خبر یہ ہے کہ بی ایس پی ادیکش مائی وطینہ یوپی کی قانون وصحہ پر سوال اٹھائے ہیں مائی وطینہ یوپی میں راشتری شاصن لگانے کی بانگ کی ہے مائی نے آروپ لگایا کہ اکلیش سرکار قانون وصحہ کو سنبھالنے میں ناقام ہے اور یوپی میں جنگل ناچ چل رہا ہے مائی وطینہ یوپی میں راشتری شاصن لگانے کی بانگ کی ہے مائی کریپ کرنے میں ناقام ہونے پر زندہ جلانے کے بیواد مائی وطینہ یوپی نے پریس کانفرنس کر کے بولا ہے کہ سپا کے گنڈے مافیا اور کارکرتا اور اچھ پدوں پر بیٹھے لوگوں کے شامل ہونے سے یو پی کی قانون ورستہ جنگل راج ہو گئی ہے ایک خاص جاتی ایکہ ہونے کے وجہ سے داروگاں کو بچائے جا رہا ہے یہ بھی مایوٹی نے وار کیا ہے مایوٹی نے کہا کہ سپا سرکار کو برخواست کرنے کا کام راج پال کریں ورنہ انہیں بھی جنتاست سپا پرمک کے ساتھ معاف نہیں کرے گی بی جو پی کے سانسات آئے دن قسم قسم کے ناٹک کرنے کے بجائے اپنی کیندر سرکار پر دباؤ بنا کر راج پتی شاسن لگانے کا دباؤ بنائے یہ کہنا ہے مایوٹی کا کہ جب سے یہ پارٹی پاور میں آئی ہے تو ایک ویسیز ورک کے لوگوں کو جو اتھر پردیس میں بہتپور کلاف کے لوگ ہیں تو ہماری پارٹی کو یادر سمات کے خلاف نہیں ہے ان کو بھی سرکاری نوکلوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اتھر پردیس کی جو سرکار ہے یادر سمات کے بیٹے کے ہاتھ میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیول بیہکور کلاف میں ایک ویسیز ورک کے ہی حتوں کا جھان رکھا جائے اور بیہکور کلاف میں جو باقی انجاتیاں ہیں ان کی اندیکھی کی جائے اور جو اتھر کاس کے لوگ ہیں ان کی اندیکھی کی جائے دھارنی کل پر سنکت سمات میں سے یہاں مسلم آبادی کافی زیادہ ہے ان کی اندیکھی کی جائے جو دلیز ورک کے لوگ ہیں ان کی اندیکھی کی جائے میں سمجھتی یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے جامپن اس کے کئی ادھارن آپ لوگوں کے سامنے ہیں چلیے اب آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پورا واقعہ ہے کہ آپ کو بتا دے کہ کل بارہ بنکی میں وردی والوں کی گنڈا گردی نے پولیس محقمے کو شرم سار کر دیا تھا یہاں پولیس سالوں پر تھانے کے بیطر ایک میلہ کو زندہ جلا ڈالنے کا عروب لگا بارہ بنکی کی یہ محلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن موت سے پہلے اس نے جو سنسنی خیز بیان دیا اس سے یوپی پولیس پر دمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں اس محلہ کا عروب ہے کہ بارہ بنکی میں کوٹھی تھانا کے تھانا دھیکش رائے صاحب یاتو اور داروگا اکھلیش رائے نے اس کے ساتھ تھانے کے اندر ہی پہلے ریپ کی کوشش کی پھر ناکام ہونے پر اسے پیٹرول ڈال کر زندہ جلا ڈالا چالیس سال کی یہ محلہ آنگنباری میں پڑھاتی تھی دراصل محلہ کے کچھ رشتے داروں پر ہتیا کی کوشش کا آروب ہے پولیس اس ماملے میں پانچ جولائی کو محلہ کے گھر پر آروپیوں کی تلاش میں پہنچی لیکن ان کے ناملنے پر پولیس محلہ کے پتی کو اٹھا کر تھانے لے گئی محلہ کے مطابق ویروت کرنے پر پولیس نے اسے اگلے دن تھانے بلایا جہاں اس کے ساتھ یہ حیوانیت کی گئی قریب 90 فیصدی جلی حالت نے علاج کے دوران اس محلہ نے اسپطال میں دم توڑ دیا لیکن اس سے پہلے مجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان درج کیا گیا ادھر دونوں پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درزگر انہیں سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں جو بارونکھی کا ہے ماملہ اس میں مجسٹریٹ جانچ آرڈر کر دیئے سکا گیا اور جانچ کے بعد جو بھی اس میں نکل کر کے آئے گا جو بھی دوشیوں ہوں گے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اور پولیس کے خلاف جو کاروائی ہونی تھی کاروائی ہوئی ہے آگے بھی اگر کاروائی کرنی پڑے گی جو دوشیوں جانچ کے بعد ان پر کاروائی ہوگی لیکن بیرودھیوں نے اخیلیش سرکار پر گمبھیر سوال اٹھائے ہیں اگر مکی منتری چاہتے ہیں کہ ان کا ان کا وشوہ سنیتہ بنی رہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہائی کارٹ کے سیڈنگ جسٹس کی ٹائم باؤنڈ انکوائیری کرائیں میری مانگ ہے کہ اتبتے سرکار پترکاروں کے ساتھ ہوئی ادھر گھٹناوں کو سیڈیائی جانچ کے لیے سوپے ریکمنڈ کرے اور اس کیس میں تدکال دروگاؤں کو گرفتار کر کے ان کو جیل بھیجنے کا کام کرنا چاہیے اور پیڈیت پریوار کو تیس لاکھ روپے موزہ اور پریوار کے بیتی کو نوکلی دینے کا کام کرنا چاہیے بارہ بنکی سے حسنین زیدی کے ساتھ ویپن چوبے لکھنو انڈیا نیوز